السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو ہم وائز ڈسین کا مطلب ہوتا ہے اکلمن فیصلہ اس کا سیکنڈ پورشن کر رہے ہیں جانس سکلز ان سپورٹس اینڈ ہیز گوڈ گریڈ سون ون ہیم دا رسپیکٹ آف ہیز کلاس میٹس جانس کی مہارت کھیلوں میں اور اس کی اچھے گریڈ پڑھائی میں جلدی اس نے اپنے کلاس فیلوز کی عزت حاصل کر لی they stopped thinking of him as a strange boy انہوں نے اسے ایک عجیب لڑکے سوچنا چھوڑ دیا but now mr. واصف was asking to bring his father to school لیکن اب اسے mr. واصف کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کو school لے کر آو hi john called sami a dark haired boy in a red stripped shirt سیمی نے اسے بلایا جس کے ڈاک ہیڈ گیرے رم کے بال تھے اور اس نے صرف لائن والی شرٹ پہنی ہوئی تھی i know you have signed up for the hockey match مجھے معلوم ہے کہ تم hockey match کھیلو گے is your father coming for the match کیا تمہارے والد صاحب match دیکھنے آ رہے ہیں john was reluctant i don't know he is quite busy john ہچکچایا میں نہیں جانتا وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں reluctant کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا he loved his father وہ اپنے والد سے محبت کرتا تھا but he knew لیکن وہ جانتا تھا he would look out of place with other fathers وہ تھوڑے سے فرق طرح سے دوسرے والدین کے سامنے لگیں گے back in the village پیچھے گاؤں میں his clothes had looked fine but there he may feel uncomfortable یہاں پہ وہ تھوڑا بے آرام محسوس کر سکتے ہیں جان decided he could not let his father come to the school جان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کو سکول میں لے کر نہیں آئے گا کیونکہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ comfortable نہیں ہوں گے on friday morning جمعے کی صبح جان was the first boy to arrive at the school playground سکول کے کھیل کے میدان میں جان پہلا لڑکا تھا جو پہنچا where the match was to be held جہاں پہ match نے منقید ہونا تھا مسٹر واصف was already busy arranging chairs مسٹر واصف کرسیاں لگانے میں مصروف تھے he called جان over انہوں نے وہی پہ جان کو بلا لیا جان I saw your father on the street last night جان میں نے تمہارے والد کو کل رات گلی میں دیکھا تھا سٹریٹ کہتے ہیں گلی کو last night پچھلی رات when I asked him about the match جب میں نے ان سے match کے بارے میں پوچھا he looked surprised وہ پرحران ہوئے and said he don't know anything about it میں اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا didn't you ask him to come کیا تم نے اپنے والد صاحب کو آنے کے لیے نہیں کہا جان just couldn't answer جان اس کا کوئی جواب نہ دے سکا don't you want him to see you play کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے والد تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھیں asked mr. واصف mr. واصف نے جان سے پوچھا جان's eyes filled with tears جان کی آنکھیں آنسوں سے بھار آئیں I know I was wrong مجھے معلوم ہے میں غلط ہوں sir I am going home now to ask my father to come میں گھر جا رہا ہوں تاکہ اپنے والد کو کہہ سکوں کہ وہ یہاں پر آئیں you don't need to جان تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جان I invited your father myself میں نے تمہارے والد کو خود سے مدو کیا ہے and he wants to come اور وہ آنا چاہتے ہیں in a short time the other boys and their father began to arrive تھوڑی دیر میں دوسرے لڑکر ان کے والد پہنچنا شروع ہو گئے the fathers wore sports clothes جو والد ہیں انہوں نے sports کپڑے پہنے ہوئے تھے t-shirts are bright colored shirts یاد انہوں نے t-shirts پہنے ہوئے تھیں پیچھے دیکھتا اس کا سانس رکھ جاتا کیونکہ وہ بہت شدت سے اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا at last his father appeared in the entrance gate آخر کار اس کے والد جو ہیں وہ سامنے والے دروازے میں نمودار ہوئے he was wearing pure white casual shilwar kameez looking handsome وہ صفیز shilwar kameez پہنے ہوئے تھے اور اس میں بہت شاندار لگ رہے تھے تو پیارے بچوں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ don't judge by appearances rich heart may be under a poor coat کسی کا اس کی شکل و صورت زاہری حالت سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے بہت ہی خوبصورت دل جو ہوتا ہے وہ ایک عام سے coat کے اندر ہوتا ہے we should never judge by appearance ہمیں کسی کی شکل و صورت پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی character کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو بتا ہے character کا مطلب ہوتا ہے courage, honesty, accountability, responsibility, authenticity compassion, trustworthiness, excellence and reference تو یہ ہمیں چیزیں character کہاں سے آتا ہے یہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے آتا ہے اللہ کے رستے پہ چلنے سے آتا ہے سرات مستقیم پہ اور وہ رستے پہ جس پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جن کے پاس دنیا کی بہت معمولی چیزیں گزارہ کرنے کیلئے تھیں لیکن جو سب سے اللہ کے پسندیدہ نبی اور ہمارے آخرے نبی ہیں تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنی character building کریں اور اچھے مسلمان اچھے انسان بنیں